اسلام علیکم فرنڈز آج کے ویڈیو میں ڈسکس کریں گے ڈیفرنس بٹوین ڈیٹ اینڈ لون یہ دونوں سیم چیزیں ہیں مطلب ہے تو دونوں لونز ہی کرز ہی ہے اور دونوں کی اوپر ہمیں انڈرسٹ بھی دینا ہوتا ہے بٹ اس میں ایک ڈیفرنس ہے اور وہ ہم ڈیفرنس آج اس ویڈیو میں ڈسکس کریں گے جو ہماری پاس لون ہوتا ہے نا لون ایک اس طرح کا کرز ہوتا ہے جو آپ کو کوئی ڈائریکٹ دے دیتا ہے فار اگزامپل میں کسی سے بینک سے یا گورنمنٹ سے یا کسی لینڈر سے کسی بھی شخص سے جس کے پاس پیسہ ہے اس سے میں پیسے لے کے اور اس کے ساتھ یہ میں اگریمنٹ کر لیتا ہوں کہ بھئی میں آپ کو آپ کے پیسے کے اوپر اتنا انڈرسٹ ریٹ مہینے کے اوپر یا ہر سال اتنا میں آپ کو انڈرسٹ ریٹ پے کروں گا ٹھیک ہے تو اس کو بولتے ہیں لون مطلب ڈائریکٹ آپ بینک سے لیتے ہیں یا کسی شخص سے لیتے ہیں یا کسی انسٹیٹوشن سے لیتے ہیں آپ اس سے ڈائریکٹ پیسے جو ہے کیش کی صورت میں آپ ان سے لے لیتے ہیں اور وہ آپ سے پھر انڈرسٹ ریٹ چارج کرتا ہے ٹھیک ہے جو ہمارے پاس دوسرا ٹائپ ہے اس کا مطلب ہوتا ہے کہ جب آپ کسی بانڈ یا شیئر کے ذریعے پیسہ اکٹا کرتے ہیں مطلب جو گورنمنٹ اکثر بانڈز جو ہے وہ سیل کر کے پیسہ لوگوں سے اکٹے کرتے ہیں ٹھیک ہے تو اگر آپ کوئی بھی کمپنی بھی بہت سارے کمپنیز بھی ایسے کرتے ہیں لیکن کمپنیز زیادہ تر شیئرز کی طرف پیسہ اکٹا کرتے ہیں اور پھر شیئر اور بانڈ میں پھر فرق ہوتا ہے تو وہ پھر ہم کسی اقلی ویڈیو میں انشاءاللہ ڈسکس کریں گے شیئر کے طرح بھی پیسہ ہی اکٹا ہوتا ہے لیکن اس میں اور ڈیٹ میں پھر تھوڑا سا ڈیفرنس ہوتا ہے تو جو ڈیٹ ہے اس میں ہم کرتی یہ ہے کہ ہم بانڈز جو ہے وہ بیچ دیتے ہیں اور اس کی طرح ہم لوگوں سے پیسہ لے لیتے ہیں ٹھیک ہے اور پھر اس بانڈ پہ ہم اس کو ایک سپیسیفک انٹرسٹ ریٹ پہ کرتے ہیں مطلب ہم کسی بندے سے پیسہ لینا چاہتے ہیں ٹھیک ہے تو اس کو ہم کہتے ہیں بھئی آپ میرا یہ بانڈ لے لو اب آپ اس کے بدلے مجھے اتنے پیسے دے دو اور ان پیسوں کے اوپر اس بانڈ کے طرح جو ہے میں آپ کو انٹرسٹ ریٹ پہ کروں گا ٹھیک ہے لون اور ڈیٹ اس میں کیا فرق ہے لون میں آپ ڈائریکٹ کسی لینڈر سے وہ بینک ہو سکتا ہے یا کوئی اور انسٹیوشن ہو سکتا ہے کوئی بندہ ہو سکتا ہے اس سے آپ ڈائریکٹ لون لیتے ہیں آپ پیسے لیتے ہیں اور اس کے اوپر جو ہے پھر آپ انٹرسٹ ریٹ پہ کرتے ہیں ڈیٹ میں ہوتا یہ ہے کہ آپ بانڈ کی درو جو ہے منی کٹا کرتے ہیں ٹھیک ہے بانڈ بیچتے ہیں اور اس کی درو آپ لوگوں سے پیسہ لیتے ہیں اور پھر بانڈ کی اوپر آپ اس کو بانڈ جو ہے یہ ایک ریٹن سٹیٹمنٹ ہوتا ہے ایک اگریمنٹ ہوتا ہے بروہر اور لینڈر کے درمیان تو جب آپ بانڈ سیل کرتے ہیں تو آپ پیسے لے لیتے ہیں اور آپ اس بندے کو پھر انٹرسٹ ریٹ پہ کرتے ہیں ٹھیک ہے تو امید ہے کہ آپ کو ڈیٹ اور لون میں ڈیفرنٹ سمجھ آ گیا ہو اسی طرح کے مزید اور اچھے انفارمیٹیو ویڈیوز کے لیے اس چینل کو سبسکرائب کریں اور ساتھ ہی بل آئیکن پریس کریں شکریہ